نمسکار ساتھیوں آج دکشا کے جتنے بھی ٹریننگ ہم نے لی ہے انہیں سالہ درپن پر اور سالہ درپن کے پرپتر ٹین اور ٹی ایف میں کس طرح سے لکھا جانا ہے اور کس نام سے لکھا جانا ہے کس تاریخ سے لکھا جانا ہے اس بارے میں چرچہ کریں گے اور آپ کے سامنے جو ڈسپلی چل رہا ہے اس میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ڈالنا جانا ہے اور کس کس ڈیٹ کو ہر ایک موڈیل جاری ہوا تھا ہر ایک موڈیل جیسے جیسے ڈال رہا ہوں اسی کے ساتھ اس موڈیل کے آدیس یا اس موڈیل کی دنانک آپ کو دکھا دی جائے گی اس سے ہر ایک موڈیل کے لاسٹ میں تو دیکھیں ساتھیوں سب سے پہلے لوگن کرتے ہیں لوگن کرنے کے بعد وہیں پہلے کی طرح سٹاف کونر پر جائیں گے سٹاف کونر پر جانے کے بعد پرپتر ٹین کو ایڈٹ کرتے ہیں پرپتر ٹین ایڈٹ کرتے ہیں تو وہاں سے سیو اینڈ نیکسٹ کی طرح جب آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ کاریسالہ پرکسکشن میں جو پہلے سے لگائی ہوئی تھی انہی کے ساتھ اب نئی کاریسالہ جو جو جوڑنی ہے اور پرکسکشن جو دکھشا ٹریننگ پہ لیے ہیں وہ جوڑنے ہیں تو اس کو جوڑنے سے پہلے میں آپ کو ایک آدیس جو رسی آر ٹی ادھے پور کی دوارہ جو جاری کیا گیا تھا وہ آدیس دکھاتا ہوں اس آدیس میں لکھا ہوا ہے کہ ویسے میں اس آدیس کے ویسے میں لکھا ہوا ہوا کہ ککسہ ایک کے پانس کے سکسکو ہے تو ڈیجیٹل پرکسکشن کے سمبنج میں تو اس کے فورت لائن میں لکھا ہوا ہے کہ اون لائن سالہ درپرن پورٹل پر دکھشا پورٹل کے مادیم سے دنانک دس سات دوزار بی سے آئی جت ہو رہے ٹریننگ جو ہے دس سات دوزار بی سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کا دتیویں موڈیل پرکسکشن دنانک پچیس سات دوزار بی سے پرانم ہو رہا ہے it means پہلا موڈیل دس سات کو اور دوسرا موڈیل پچیس سات کو تو پہلے موڈیل کے لئے entry کریں گے سب سے پہلے دیکھشا 1 to 5 اس کے بعد میں date ڈالیں گے جیسے ہی date ڈالیں گے date کے بعد میں اپنے پاس مل جائے گا موڈیل 1 اور اس کے کارے دیویسوں کی سنکھیں دیکھا جائے اس کو کروانے والا RACRT تھا تو اس کا مادہم اور اس کے بعد میں اس کا جو بھی جیسی اپنے کو آپ کو training لگی ہو اس کا grading آپ نے دے دیں گے تو جیسے ہی grading دے کے آپ نے save کرتے ہیں اس کے بعد میں اگلی training جو ہے پچیس جولائی کو start ہوتی ہے پچیس جولائی کو جو start ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے 7 اگست کو اگلا موڈیل جو شروع ہوا تھا اس کو موڈیل سے پہلے کا رکھتے ہیں تو اس میں میں نے 7 days کو complete کرنے کا target رکھا تھا میں نے تو میں نے 7 days میں complete کیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ 7 days میں آپ کی complete نہیں ہوئی تھی آپ کی 8 to 10 12 days تک complete ہوئی تھی تو آپ 12 days تک بھر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جب آگے چلتے ہیں تو آپن دیکھتے ہیں کہ اس میں module 2 module 2 کے بعد میں وہی RACRT وہ بھڑنے کے بعد جیسے ہی لوگ کرتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کا module 3 تک پہنچتے ہیں module 3 تک جب پہنچتے ہیں تو اس کے پہلے آپ کو دکھا دیا ڈسپلے پہ دکھایا ہوا ہے کہ دینانگ 7 آگست 2020 کو سیویرہ کے مادم سے ہمیں یہ سوچنا پرابت ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ digital سکھ سکھ پرکشکشن module 3 module 3 7 آگست 2020 سے شروع ہوا تھا اور اس کے آپ سامنے لکھا ہوا ہے آپ کو دکھائی دے گا کہ تیسرے module کا پرکشکشن لنک کچھ اس طرح سے ہے جو ایک سے پانچ کے ککشاؤں کے لئے تھا ایک تیسرا module 7 آگست سے شروع ہونا ہے اور 15 دن کا یہ module ہوا کیونکہ اگلا module 21 آگست کو شروع ہوا تھا سیم ایسیٹ ہمیں بڑھنا ہے کہ دکھا 1 to 5 دکھا 1 to 5 کے بعد میں آپ بڑھیں گے اس میں 7 آگست سے سٹارٹ ہونے کی دنانگ 7 آگست سے شروع ہونے کی دنانگ کے بعد میں آپ اگلے اس module کو پورا کرنے کے لئے 15 دن 15 دن کے بعد میں module 3 نام سے ڈالیں گے RACRT اور اس کو سیو کریں گے جیسے ہی سیو کرتے ہیں تو اگلا module 21 آگست آدمییں module 4 کی بات کریں تو module 4 پڑھنا سیکھنے سکھانے کی رن نتیا یہ 21 آگست سے شروع ہوا تھا جو 21 آگست کو شروع ہوا اس کا پہلے کی طرح سیم ایسیٹ ہم بڑھ دیں گے کہ شروع ہونے کی دنانگ 21 آگست 21 آگست سے شروع ہونے کے بعد وہی 15 دن کی کاری دیوست کاری دیوست کے بعد میں آپ اس کے اندر بھر سکتے ہیں کہ module 4 رسی آٹی کے دوارہ کمپلیٹ کروایا گیا اب اس کے بعد میں جو اپن آگے والے module کی بات کرتے ہیں تو آگے والا جو last module ہے وہ پانچوہ module پندرے سوری ایک فروری 2021 کو جاری ہوا ہے جو ابھی فلال ورتبان میں چل رہا ہے اس کے ڈیٹیل بھی ہم پرپتر دس پر تو بھر ہی دیں گے اس کے بعد میں جیسے ہم پرپتر دس پر ایک فروری 2021 سے 28 دن کے لیے پانچوہ module کی دنانک 28 دن کی رکھی گئی ہے کیونکہ 28 دن کے بعد میں ہمارا پانچوہ module فینس ہوئے جیسے ہی پانچوہ module فینس کرتے ہیں اس کے بعد میں اب ہماری دکشا رائز کے اوپر ہونے والی ویبھنٹ ٹریننگز ملتی ہیں تو سب سے پہلا آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ دس جولائی 2020 کو سکسن میں چنتن کی مہتہ جو دس جولائی 2020 کو سب سے پہلا module رائز سکسن کا جاری ہوا تھا تو یہ تھا تو دس جولائی 2020 کو اس کو جاری کیا گیا تھا اور اس کو complete کرنے کے لیے پندرہ دن کا ٹائم دیا گیا تھا تو پندرہ دن کا ٹائم دیا گیا تھا اس میں کیسے بھریں گے سب سے پہلے دکشا 1 to 5 دکشا 1 to 5 کے بعد میں یہاں پہ ہم سب سے پہلے دنانک بھریں گے دس جولائی 2020 دس جولائی 2020 بھرنے کے بعد اس کے آگے چلیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے اس module میں ہمارا role دکھاتا ہے کہ کسے role میں تھے جیسے ہی role ملا تو اس کے بعد میں آپ کے پاس module کا نام لکھا جانا ہے اور module کا نام جو لکھا جانا ہے وہ اپنے پاس ہندی میں لکھا ہوا ہے تو ہندی میں ہی ہم اس نام کو لکھ دیں گے تو ہندی میں جب ہم اس نام کو لکھتے ہیں تو ہمارے پاس ملتا ہے سکسن میں چنتن کی مہتہ ہم جیسے ہی اس نام کو لکھتے ہیں اور اس نام کو نوٹ کرنے کے بعد اپنا گریڈنگ دیتے ہیں اور سیو کر دیتے ہیں اس کے بعد میں اگلے module پر جاتے ہیں تو اگلا module پچیس جولائی دوزار بیس کو ہوا تھا اور اس module کا نام تھا سیکھنے کے پرتیفل ایم گنیت کے کوشل اس module کو سیم اسی طرح سے ہم بڑھتے ہیں آپ کے سامنے ڈسپلی پر دکھایا ہے تھوڑا فاسٹ پورورڈ صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ لمبا نہ بنے اور جیلز آپ کے ساتھ ساری سازہ کر سکیں تو اس میں وہیں رسی آر ٹی دنوں کی سنکیہ اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دنوں کی سنکیہ صرف اپنے پانچ پانچ رکھی گئی ہے کیونکہ آپ جو پیچھے ابھی میں نے آپ کو اس کا ڈیٹیل دکھایا تھا اس میں لکھا ہوا ہے صرف اکثروں میں کہ اس کورس کو آپ اپنی صوبیدہ کی انصار چار پانچ دن میں پورا کر سکتے ہیں تو اس کورس کے لیے چار سے پانچ دن دیے گئے تھے تو میں نے میکزیموم فائیو ڈیز رکھے ہیں ساتھے ساتھ اس کے بعد میں اگلے جب موڈیول پہ چلتے ہیں اگلا موڈیول سات اگست دوزار بیس کو شروع ہوا تھا اور اس کا نام تھا استانی امان استانی امان کا موڈیول سات اگست دوزار بیس کو شروع ہوا تھا اور اس کورس کو پورا کرنے کے لیے چھے سے سات دن کا وقت دیا گیا تھا تو وہیں اس کو آپن چھے سے سات دن میں پورا کرنے کے لیے ٹارگیٹ لے کے اپنا فیل کریں گے چھے سے سات دن کے اندر فیل کرنے کے ساتھ ہی آپ اپنے موڈیول کا نام اپنے موڈیول کو ٹائپ سارا بھر دیں گے اس کے بعد میں اس کے آگے والا موڈیول اس کے آگے والے موڈیول کی بات کریں تو 21 اگست 2020 کو جوڑ گھٹا گھنہ کی سمجھ ایک موڈیول ہے جو شروع ہوا تھا اور اسے پورا کرنے کے لیے چھے دن کا وقت دیا گیا تھا اس کو جو پورا کریں گے اس میں بھی دیکھ سا 1 to 5 لگا کے جس ڈیٹ سے سٹارٹ کے ہے وہ ڈیٹ اور اس کے بعد میں کتنے دن میں کمپلیٹ ہوا یہ لگائیں گے موڈیول کا نام RS CRT کے دوارے کروایا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو سیو کر دیں گے اگلا موڈیول دنانک 8 ستمبر 2020 کو موڈیول 5 بھاگ بھن اندازہ لگانے کا کوسل یہ شروع ہوا تھا پانچویں موڈیول کا لنک کچھ دیا آپ کے ڈسپلے پر دکھائے گیا اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہی چھے سے سات دن کا وقت دیا گیا تھا چھے سے سات دن میں ہم اسے پورا کر سکتے ہیں تو چھے سے سات دن کا وقت لیتے ہوئے اس کو فنس کرنا تھا جو سیون ڈیز ورکنگ دکھا کے ہوئے اس کو میں نے فنس کیا جو ٹیچر رول کے اکورڈنگ فنس کرنا تھا وہ فنس کیا اس کے بعد میں اگلا موڈیول مہ پن لمبائی بھار امدھاری تھا مطلب مہ پن لمبائی بھار امدھاری تھا جو 30 ستمبر 2020 کو شروع ہوا تھا اور اس کے لیے بھی ہمیں وہیں چھے دن دیئے گئے تھے کیونکہ آنے والے سبھی موڈیولز کے لیے ایک ویک کا وقت دیا گیا تھا حالانکہ اس کے بعد میں انہیں دوبارہ سے پورا کرنے کے لیے ٹائم دیا گیا تھا لیکن ایک بار ہمیں اس میں چھے سے سات دن کا ٹائم دیا گیا تھا اس لیے اس موڈیول کو بھی اسی طرح سے فل کرنا ہے جس طرح سے ہم نے پہلے فل کیے تھے اور ساتھ ای ساتھ لوگ کرنا ہے جیسے یہ موڈیول ہی ہاں فل کر دیں گے سیم اسی پروسس سے ہم نے یہ سارے موڈیول اپنے ٹائم میں بھی بڑھنا ہے جیسے ہم ٹائم میں فل کر دیں گے اس کے بعد میں سارا اپنا سیو کر دیں گے تو ساتھ ایو ٹائم کا میں آپ کو ویڈیو نہ دکھا کے پرپتہ ٹائم کا ویڈیو سے اس لیے دکھایا ہے کہ آپ کے پاس یہ ویڈیو جیدہ لمبا نہ بنے اور اگر میرے دوبارہ دی گئے جان کر یہاں آپ کو پسند آ رہی ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں ساتھ ایساہ اگر کوئی بھی پرسن ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں آپ جرور سے لکھ سکتے ہیں جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے کمنٹ سیکشن میں آپ کے سبھی پرسنوں کے لیے آپ کا سواگت رہے گا آپ کے کسی بھی طرح کی پرتکریہ میرے اس چینل کے لیے آپ کے چھوٹے بھائی سکھ سکھ ساتھی کے لیے بہت ہی کارگرشی بھوگی